سلوات اللہ وقت فرمائے اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلندتر سلوات اللہم بس یہی میرا خطبہ ہے اور میری نظر میں یہ بہت بڑا خطبہ ہے آپ بھی تحیل فرمائیں گے قبلہ موجود ہیں یہ بھی تحیل فرمائیں گے میں نے ایسے نہیں کہا دیا کیونکہ خطبے میں چار پانچ منٹ لگتے ہیں اور میں نے کہا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے کہا یہ خطبہ میرا مکمل ہو گیا اور یہ بہت بڑا خطبہ ہے بہت بڑا خطبہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ بسم اللہ کا جو نکتہ ہے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے بولو جسے سمجھ آئی ہے بھئی بلکہ حیدریہ حیدریہ علیہ علیہ جی 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 حاضری ہو گئی آپ سلامت رہیں جی دعا ہو گئی کبلہ دعا لینے کے لیے بسم اللہ کا جو نکتہ ہے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے اگر اسے چھوڑ کے پورا قرآن بھی خطبے میں پڑھو نہ علی نہ ہوا تو موں پہ مار دیا جائے گا اگر علی نہ ہوا تو موں پہ مار دیا جائے گا سمجھ آتی ہی نہیں علی کی کوئی لاکھ کوشش کر لے علی سمجھ میں نہیں آسکتا پھر کہہ رہا ہوں اور اتنے غیرت منددداروں کے سامنے قبلہ کی موجودگی میں میرے استاد شریف فرما ہے مجمع میں دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں علی سمجھ میں نہیں آسکتا نہ آیا نہ آئے گا اور نہ کبھی آسکتا ہے کیونکہ یاد رکھنا یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا دلیل کے ساتھ جو بندہ کتاب دیکھنا چاہتا ہے میں یہی پہ موجود ہوں نول آباد میں پیش نمازی کروا رہا ہوں وہاں پہ موجود ہوں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں اتنا سفر کر کے آ گیا بھئی میں کہہ رہا ہوں علی نہ سمجھ میں آیا تھا نہ آیا ہے نہ آئے گا جو بندہ ذہنی طور پر روحی طور پر جسمی طور پر صبح سے لے کے اب تک مجلس امام حسین میں موجود ہے وہ بندہ میری طرف دیکھیں میں صبحوں سے لے کے اب تک کی جتنی مجلس سن کے بیٹھے اس سے بڑا لطف والا جملہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں علی نہ سمجھ میں آیا تھا نہ آیا ہے اور نہ آئے گا اس کی وچھا پتہ کیا ہے کیونکہ چودہ سو سال پہلے مسجد نبوی کے سہن میں کھڑے ہوگے محمد مصطفیٰ نے علی کی پیشانی پہ وہ صدیہ اور وہ صدیہ کی کہتے یا علی ما عرفتا اللہ وعنا یا علی تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے آئے 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 ملکِ علی لالکل اندر تجھے جاننے کے لیے بس جی آخری بات تو یہی پہ سلام تجھے جاننے کے لیے اپنا دعا ہوگی سرکرہ تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے اچھا علی تو چھوڑو نا علی کی سمجھ کیا آئے علی کے نوکنوں کی سمجھ نہیں آتی نہیں نہیں تمہید کا وقت ہی نہیں میں تمہید بات کے بات کرتا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا اور نکل گیا آخری بات یہی پہ سلام سرکار امیر المومنین بیٹھے ہوئے کوفہ کے ممبر پہ ایک بندہ درمیان سے اٹھا اٹھ کے کہتا ہے یا علی میں نے سنا ہے آپ مردہ زندہ کر لیتے ہیں بات آخری ہے جی بات آخری ہے آپ توجہ فرمائیں یا علی آپ مردہ زندہ کر لیتے ہیں علی مسکرہ کے فرماتے ہیں نہیں کرتا میں یہ نہیں کرتا وہ ہنس کے کہتا ہے ہاں یا علی میں بھی سوچ رہا تھا کہ مردہ زندہ کرنا زندہ کو موت دینا اللہ کے کام ہے یہ علی کیسے کر سکتا ہے مسکرہ کے نیچے بیٹھنے لگا علی نے براہ خبردار کھڑا ہو جواب مکمل سن میں نے کہا علی کو کیا سمجھو گے علی کے نوکر سمجھ نہیں آتے اس نے کہا یا علی میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کے کام علی کیسے کر سکتا ہے زندہ کرنا موت دینا اللہ کے کام ہے یہ علی کیسے کر سکتا ہے بیٹھنے لگا فرمائے کھڑا ہو جواب مکمل سن اس نے کہا بادشاہ کیا جواب مکمل نہیں ہوا فرمایا اپنا سوال دہرا اس نے کہا میں یہ پوچھ رہا تھا عام مردہ زندہ کر لیتے ہیں فرمایا میں نہیں کرتا یہ کوئی بڑا کام نہیں یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے یہ میرا یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے اچھا بندہ بڑا شاتر تھا بڑا تیز ترار تھا اس نے ایک بندہ ادھر سے اٹھایا ایک ادھر سے دو گواہ لے لیے محفل سے باہر آیا سیدھا سلمان کے پاس آگے کہتا سلمان میں گیا تھا تیرے علی کے پاس اور میں نے جا کے تیرے علی سے پوچھا بات آخری ہے جی آدھا منٹ اور یہی پہ نتیجہ یہی پہ دعا میں گیا تھا تیرے علی کے پاس میں نے جا کے تیرے علی سے پوچھا کہ تُو مردہ زندہ کر لیتا ہے اور تیرے علی نے عجیب جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے سلمان تو کر لیتا ہے سلمان تو مرد زندہ کر لیتا ہے مجھے دیکھئے گا جی سلمان تو مرد زندہ کر لیتا ہے میری زندگی قربان جناب سلمان کے جملے پہ سلمان شائستگاہ سے مسکر آکے فرماتے ہیں آج تک کیے نہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے پھر میں کر لیتا ہوں آج تک کیے نہیں لیکن اگر وہ کہتے ہیں پھر میں کر لیتا ہوں اس نے کہا تیرا علی بھی دعوے کرتا ہے تو نے بھی دعویٰ کر دیا دعویٰ نہیں ہمیں دلیل چاہیے کیا دلیل چاہیے انہوں نے بازو پکڑا سلمان کا ایک قبرستان میں لاکہ کھڑا کیا نحج الفارس کتاب کا نام ہے میں اپنی بات سے بھاگ سکتا ہوں لیکن کیمرے مجھے بھاگنے نہیں دیں گی فارسیوں نے جناب سلمان فارسی پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا بندوں نے ہاتھ پکڑا سلمان کو قبرستان میں کھڑا کیا پوری قبرستان کا چکر لگایا چکر لگا کے ٹوٹی سی بوسیتہ پٹی پرانی سی قبر دیکھی قبر دیکھ کے سلمان کو کھڑا کیا سلمان یہاں سے مردہ زندہ کر تو نے دعویٰ کی ہے نا حیدری یا علی تو نے دعویٰ کیا ہے تو مردہ زندہ کر لیتا ہے یہاں سے مردہ زندہ کر کتابے کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سلمان بیٹھ گیا اب آپ نے دیکھنا سیکنٹوں میں بات آ گئی ہے نتیجہ آپ کے حوالے بیٹھ گیا اپنا دائیں ہاتھ قبر کے اوپر کیا قبر کے اوپر کر کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کر لیتا ہوں یا نہیں لیکن وہ فرماتے ہیں میں کر لیتا ہوں وہ فرماتے ہیں اس لیے ان کے حکم سے اور میری وجہ سے اٹھ اس کے حکم سے میری وجہ سے اٹھ اتنا کہنا تھا فارسیوں نے کتاب میں لکھا وہ قبر دو حصوں میں شک ہوئی تقسیم ہوئی اس میں سے ایک مردہ اٹھا اس نے اپنی پیشانی سے مٹی کو ساف کیا مٹی پنڈال اٹھ کے بولے لا تھوڑی ہے بات بڑی ہے مٹی ساف کر کے کہتا ہے آئینہ اینہ جمل میرا اونٹ کہاں ہے وہ تینوں بندے در کے سلمان کی پیچھے سلمان تو بھی سچا تیرا علی بھی سچا ہمیں معافی دے دیں تو نے مردہ زندہ کر لیا ہم مان گئے تو بھی سچا تیرا علی بھی سچا لیکن ہمیں یہ بتا رکنا رکنا بھئی رکنا ناگنا رکنا ہمیں یہ بتا یہ کس اونٹ کی بات کر رہا ہے تو نے مردہ زندہ کیا اشتے سار یہ کہنے لگا میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے یہ کس اونٹ کی بات کر رہا ہے سلمان مسکر آکے کہتا جاہلو تمہیں یاد نہیں میرے محمد نے حدیث فرمائی تھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ کرتا مر جاتا ہے جو بولتا مر جاتا ہے جو سوچتا مر جاتا ہے جب اٹھایا جائے گا وہی سے زبان شروع ہو جائے گی وہی سے لہجہ شروع ہو جائے گا وہی سے دماغ شروع ہو جائے گا یہ ایک حبشی بندے کا غلام تھا اونٹ چرا رہا تھا اس کا اونٹ گنگ ہو گیا تھا یہ تلاش کرتا 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 پیاس کی حالت میں مر گیا اب اٹھایا گیا تو پوچھتا ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اٹھ کہاں ہے سلمان کہتے اکل کے انتھو اس لئے تو میں کہتا ہوں ہر وقت یا علی یا علی یا علی یا علی کی اکروں جب بھی جہاں بھی مر جاؤ فرشتے اٹھائیں تو پوچھو علی کہاں ہے علی کہاں ملکے ہائے دری ماشاءاللہ ماشاءاللہ زاکر علی باہ ملکے ہائے دری